اس انسان کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے مناور فاروقی یہ اپنی گندی کومیڈی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کا کام ہے واہیات اور گالیوں سے بھری کومیڈی کرنا جھوٹ پہ جھوٹ بنا کر لوگوں کو آسانا مجاک بنانا آج ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ جس میں مناور فاروقی نے مولانا پر ایک بہت ہی گندہ مجاک بنایا ہے پہلے کچھ باتیں ہیں جو آپ کو جرور سننی چاہیے اس کے بعد میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس مولانا پر اس نے جوکس بنایا ہے اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں مولانا اور عالموں کی کیا اہمیت اور کیا عجت ہے اسے سب پتہ ہونے کے بعد یہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے حالی میں ایک لوک اپ سو میں مسلم بننے کا ناٹک بھی کیا تھا وہاں پر ٹوپی پہن کر مسلح لے کر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میں کتنا نیک مسلمان ہوں تو پھر یہ گندی کومیڈی مولانا پر کی یہ کیا تھا ایسا گندہ مجاک کیا ایک سچا مسلمان کر سکتا ہے مولانا لبز کی ایک جلک میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں مولانا کیا ہے ہمارے لئے مولانا ہماری نکاح پڑھواتے ہیں مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں ہمارے جندگی گجارنے کا صحیح ڈنگ سکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جہالت کو دور کرتے ہیں ہماری جنازہ نماج پڑھواتے ہیں ہماری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت صدارتے ہیں ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی ترکیت کرتے ہیں اور بھی کئی کام ہیں دین اسلام میں مولانا صاحب اور عالموں کا جسے گنایا نہیں جا سکتا پہلے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ویڈیو پورا دیکھئے اس کے بعد کچھ باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا مولانا لڑکی کی ماں کو بلے بلے تھا کیا ہوا اس کو لڑکی کی ماں بولتی ہے مولانا میری بیٹی ایر ہسٹس ایک ہفتے پہلے انگلینڈ سے واپس آئی ہے اور جب سے واپس آئی ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے وہ لڑکی کے اندر تھا انگلیش جن وہ مولانا کو انگلیش نہیں آتی مولانا بھولا ہے ٹرانس لیٹر کو ٹرانس لیٹر کی پھڑ گئی بولے مولانا یہ کیا کروار ہے اب جن بھولا لیا جن تو آگیا جلال میں جن تو مولانا ٹرانس لیٹر کو پچھو بلے کیا بولا ٹرانس لیٹر کو تھا کچھ نہیں مولانا بھڑک گیا مولانا بھولا نہیں بولو جلدی کیا بولا مولانا ماتا مولانا تمہارے رو تو دیکھا آپ نے پورا ویڈیو کتنا گندہ اور واہیات مجاک اس نے مولانا پر بنایا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ مولانا پر یہ گندہ مجاک مافی کے قابل ہے بھی یا نہیں ایسی گندی واہیات کومیڈی کرنے والوں کو مسلمان درم سے جھوڑ کر کیوں اپنی بدنامی کرتے ہیں خود کو اور اپنے سماج کو کیوں بدنام کرتے ہیں اب ہم دوسرے درم والوں کو بھی کیا کہیں جب اپنے ہی درم میں ایسے بانڈ لوگ موجود ہیں اپنا پیڑ پالنے کے لئے کسی کا بھی یہ لوگ مجاک بنا دیتے ہیں اور اس منہ اور فاروقی کی گندی کومیڈی کی وجہ سے کئی بار مسلمانوں کو بھی گالیاں سننے کو ملی ہے مجب اسلام نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کے درم کا آپ مجاک بنائیں یا کسی کے درم کو آپ برا بھلا کہیں دوستو یہ ویڈیو آپ منہ اور فاروقی تک پہنچائیے تاکہ اسے پتا چلے کہ ٹوپی اور مسلحہ بچھا کر اگر کسی سو میں نماز پڑھنے سے تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر تم نے یہ گندی گالیوں سے مولاناؤں کا مجاک اور افمان کیوں کیا اور اگر تم مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو پھر تم یہ کیا کر رہے ہو منہ اور فاروقی تم اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرو کہ تم جس خدا کو مانتے ہو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو کیا اس مجب اسلام میں یہ سب جائز ہے نہیں تو پھر خدا کے واسطے یہ سب چھوڑ دو اگر اس ویڈیو میں سمجھانے اور بولنے میں کچھ گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلیں ہم بھی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ